السلام علیکم ناظرین آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ یلو کیک زردت کیک کو کیسے چیک کریں کہ یہ اریجنل ہے یا فیک ہے یہ ہمارے پاس یلو کیک ہے اس طرح کا کیک ہوتا ہے پتھر ہوتا ہے یہ یلو کلر میں اس کا تھوڑا سا کوئی زیادہ یلو ہوتا ہے کچھ کام ہوتا ہے تو چیک ہم نے یہ کرنا ہے کہ یہ پتھر ہوتا ہے پلاسٹک ہوتا ہے اریجنل ہے یا فیک ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کا سب سے پہلے ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم اسے چھوڑی کے ساتھ کٹنے کی کوشش کریں گے اگر اس کے اوپر کٹ لگ جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پلاسٹک ہوئی رہا ہے اور یہ دو نمبر فیک ہے اگر یہ کٹ نہ لگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پتھر اریجنل ہے یہ ہم اس کو کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ناظرین دیکھیں اندرہ یہ ہم اس کو کٹ رہے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے یہ ہم اس کو کٹنے کی کوشش کر رہے ہیں یہ ہم نے چوری رکھ دی ہے یہ ناظرین آپ دیکھیں اس کے اوپر کوئی خراش اگرہ نہیں آئی یہ بلکل صاف اسی طرح کا سیم رہا ہے اس پہ کوئی ذرا بھی خراش نہیں آئی اس کا مطلب یہ آئے کہ یہ اریجنل ہے اس میں فیک والی کوئی بات نہیں ایک تو اس کا طریقہ یہ تھا دوسرا تری طریقہ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کو کپڑے کے ساتھ لپیٹ کے اس کو آگ لگانے کی کوشش کریں گے اگر تو اس کو آگ لگی یہ کپڑا ہمارے پاس اس میں ہم اس کو لپیٹتے ہیں اگر آگ اس کو لگ جاتی ہے کپڑا جل جاتا ہے تو یہ پتھر فیک ہوگا دو نمبر ہوگا اگر اس کو آگ نہ لگی کپڑا ایسی رہا تو اس کا مطلب یہ بلکل ٹھیک ہے اور اریجنل پتھر ہوگا ابھی ہم نے اس کو لپیٹ دیا ہے کپڑے میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو آگ لگانے لگے ہیں یہ مارچس کے ساتھ ہم اس کو آگ لگائیں گے یہ دیکھیں ناظرین یہ آگ لگا رہا ہوں یہ چیک کریں آپ بلیکس کا کپڑا ہو گیا ہے لیکن کپڑا ٹھیک ہے اس کو جلایا نہیں ہے یہ دیکھیں ادھر سے کپڑا بلکل ٹھیک ہے مضبوط ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہمارے پاس یہ یالو کیک ہے یہ بلکل ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس اس کا دوسرا طریقہ تھا اس کو ٹیسٹ کرنے کا پہلے ہم نے اس کو چھری کے ساتھ چیک کی ہے ابھی ہم نے اس کو کپڑے کے ساتھ چیک کی ہے تیسرا اس کا طریقہ ابھی ہم آپ کو اور بتاتے ہیں ہم اس کے ساتھ یہ بال کو لپیٹ دیتے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ بال ہے بال کو ہم اس کے ساتھ لپیٹیں گے اگر تو یہ بال جل جاتا ہے بال جل گیا تو اس کا مطلب یہ فیک ہے یہ دیکھیں ناظرین یہ ہم نے اس کے ساتھ بال کو لگایا ہے یہ دیکھ لیں یہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے یہ ہم نے لگا دی ہے یہ نظر آ رہا ہے ابھی ہم اس کو جلانے کی کوشش کریں گے یہ دیکھیں ہم یہ بال کو جلانے کی کوشش کر رہے ہیں ابھی ہم یہ کنفرم کریں گے یہ بال جل جاتا ہے کہ وہ ایسی رہتا ہے یہ ہم نے پروسس کر لیا ہے ابھی ہم یہ بال کھوڑ رہے ہیں یہ دیکھیں ناظرین یہ بالکل ویسی ہے جیسے ہم نے اس کو لپیٹا تھا یہ بال بالکل ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جالو کیک ہمارے پاس ہے یہ فیک نہیں ہے یہ اوریجنل ہے یہ پلاسٹک کر رہا نہیں ہے یہ اوریجنل پتھر ہے تو یہ ہم نے اس کا اپنی ٹیسٹ تیسرا ٹیسٹ کر لیا ہے اللہ حافظ تیسرا ٹیسٹ کر لیا ہے تیسرا ٹیسٹ کر لیا ہے تیسرا ٹیسٹ کر لیا ہے